السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سانت سو اٹھارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان حضرت خلیل اللہ کا دین کے لئے آزمایا جانا حافظ محمد پٹیل صاحب یوکے والے حضرت جی سانی کی پیشن گوئی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علم اللہ نبی بعد اما بعد حضرت ابراہیم کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل بی بی حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اور اسحاق بی بی سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے اس کے علاوہ کئی اور بچے ایک کنعانی زوجہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ سارہ بنت لابن بن بشویل بن ناحور جو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ کوئی اولاد نہ تھی اس لئے انہوں نے حاجرہ سے نکاح کر لیا سارہ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خوبصورت تو تھی لیکن بانچ عورت تھی جب آپ مصر پہنچے تو فیرون مصر نے ان کی خوبصورتی کے پیش نظر انہیں اپنے محل میں رکھنا چاہا اس موقع پہ تورات میں آپ کو کاذب کہا گیا کہ آپ نے اپنی سترہ سالہ بی بی سارہ کو بہن کہہ کر مصریوں کے دستبرد سے محفوظ رکھنا چاہا بائبل میں آیا ہے کہ سو جب ابراہم مصر پہنچا مصریوں نے اس کی عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور فیرون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا اور فیرون کے حضور اس کی تعریف کی اور اس عورت کو فیرون کے گھر لے گئے اس نے اس کے سبب ابراہم پر احسان کیا کہ اس کو بھیڑ بکری یا گائیں بیل گدے اور غلام لونڈی اور گدیاں اور اونٹ لے پھر خداون نے فیرون اور اس کے خاندان کو ابراہم کی بی بی سارہ کے سبب بڑی پکڑ کی تب فیرون نے ابراہم کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے مجھ سے کیا کہا کیوں نہ بتایا کہ یہ میری بی بی ہے تُو نے کیوں کہا یہ میری بہن ہے یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی جھرو بنانے کو لیا دیکھ یہ تیری بی بی حاضر ہے ساف ستری ہے اسے لے اور چلا جا اور فیرون نے اس کے حق میں لوگوں کو حکم دیا تب انہوں نے اسے اور اس کی بی بی کو اور جو کچھ اس کا تھا روانہ کیا یوسف زفر اپنی کتاب یہودی میں ابن خلدون اور تورات کے دیگر مفسرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس وقت کے فیرون نے اپنی بیٹی حاجرہ بھی آپ کی زوجیت میں دے دی چونکہ دوسری بی بی رسم اور رواج کے مطابق پہلی بی بی کی لونڈی بن کر رہتی ہے اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لونڈی کہہ کر بتایا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لونڈی کی اولاد ہونے کی وجہ سے حضرت اسحاق سے کم تر ہیں آلہ کے بی بی حاجرہ بادشاہ فیرون کی بیٹی تھی باندی کیسے ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا تھی کنعان کے علاقے میں مقیم ہونے کے بعد آپ نے اولاد کے لیے دعا کی قرآن میں وارد ہوا ربی حبلی من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ایک حلیم بچے یعنی اسماعیل کی بشارت دی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سا فرزند عطا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے دور عرب کے تپتے ریکزاروں میں چھوڑ دیا جہاں اللہ کی قدرت سے چشمہ زمزم پیدا ہوا اور آبادی بڑھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور زرزمین مکہ کی آبادی دیکھ کر انہوں نے وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا چنانچہ اس لئے کعبہ کی عظمت مسلمانوں کے دل میں ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو خدا واحد کی عبادت کے لئے بنی تھی خلان مجید میں آیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر جب کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا تو یہ دعا مانگی کہ ہماری اولاد میں سے ایک نبی پیدا کر اور اس شہر کو برکت والا شہر بنا دے اس واقعے کے سادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر آتا ہے جب یہ بچے بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا اس آزمائش میں جب ابراہیم پورے اترے تو اللہ نے انہوں نے امام الناس کا خطاب دے دیا یعنی انسانوں کے امام اور انہیں ایک اور بیٹے اسحاق کی بشارت دی لطیفہ حافظ محمد پٹیل صاحب ڈیوزبری مرکز والوں کی ملاقات دوران حج حضرت جی معنی محمد یوسف صاحب نوراللہ مرکدہ سے ہوئی تو حضرت جی نے فرمایا حافظ جی اللہ تمہیں یورپ کا امام بناوے گا یاد رکھو باطل یہ چاہتا ہے کہ مکہ اور مدینے کے ماحول کو لندن اور پیریس جیسا بنا کر چھوڑیں اور تم دعوتی محنت اتنی کر ڈالو کہ لندن اور پیریس میں مکہ مدینے جیسی فضا بن جائے اس اللہ والے یعنی حضرت جی ثانی کی دعا اور خواہش اللہ نے پوری فرمائی اور حافظ محمد پٹیل صاحب ایک چھوٹے سے شہر نینیٹن کے مکتب میں پڑھانے والے ایک عام آدمی یورپ تو کیا بلکہ یورپ امریکہ کینیڈا افریقہ کے امام ہو گئے اتنی محنت کی کہ ان چاروں برے آزموں میں دعوتی کام کو پہنچا دیا اور کام والے بھی پیدا کر دیا سن انیس سو نبے میں ہماری جماعت قدیم یوگو سلاویہ کے لے جا رہی تھی حافظ صاحب نے اپنے گھر پر ہماری دعوت کی گھر پر کھانا ہوا حافظ صاحب نے فرمایا میں صرف تمہاری وجہ سے گھر آیا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ کھانے پر حاضر رہوں ورنہ مہینے گزر جاتے مجھے گھر آنا نہیں ہوتا میں نے عرض کیا کہ سکتر کی دیہائی میں منشی بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم مولویوں سے فرمایا کہ حضر جی معایسو صاحب رحمت اللہ علیہ کی قربانی اور دعوتی مصروفیات کا یہ عالم تھا کہ اپنی اکیس سالہ امارت میں کل سولہ راتے گھر پر گزاری حافظ صاحب کی آنکھیں بھرائی اور فرمایا کہ مجھے بھی فرصت نہیں ہوتی کہ گھر جاؤں حالانکہ مرکز دیوزبری سے حافظ صاحب کا گھر بہت سے بہت چار پانچ سو قدم پر ہوگا یہ تو عاشقوں کا کافلہ ہے جو آحیاء دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دینے کو اپنی سعادت عزمہ سمجھتے ہیں اور اپنے بڑوں کی اقتداء کرنا ان کا مقصد زندگی ہوتا ہے یہ قدسی روحیں اپنی فنائیت میں اپنی وقائے حقیقی کو دیکھتے ہیں انہیں مرمٹنے کا خوف اور ملال نہیں رہتا لیکن خسائل بشریت سے یہ لوگ ہرگز مبررہ نہیں ہوتے کمیوں کوتائیوں اور لگزشوں کے دھبے بھی ان کے دامنوں پر دکھائی دیں گے واللہ ان کی قربانیوں کے آگے ان کی کمیاں کوتائیاں کوئی وقت نہیں رکھتی احیاء دین کے جذبے اور ولولے والا جوالہ مکھی آتش فشا لاوے کی گرمی کے سامنے بشری کمیوں اور کوتائیوں کے تینکوں کی کیا حیثیت وہ تو یوں ہی خاکستر ہو جائیں گے ان کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا انسان کا حقیقی اکرام یہی ہے کہ اسے بشریت ہی کے زمرے میں رکھا جائے ہم اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کی بنیادوں کو از سر نو تعمیر کرنا شروع کیا تو دعا کی اے رب تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندے کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں پھلہ کی روزیاں دے اللہ تعالی نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے ڈائیوں کی آزمائش اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا کلیمات سے مراد احکام شریعت مناسی کے حج زبے پسر بیٹے کو زبا کرنا ہجرت نار نمرود وغیرہ تمام آزمائش ہیں حضر ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جن باتوں میں آزمایا گیا وہ یہ بنیادی باتیں ہیں اپنی قوم سے مفارقت کرنا یعنی ان کے کفر کی وجہ سے بیزاری اور برات ظاہر کرنا قطع تعلق کرنا نمبر دو اللہ کے لئے اسلام مخالف لوگوں سے مناظرہ کرنا نمبر تین آگ میں ڈالے جانے پر صبر کرنا نمبر چار وطن سے ہجرت کرنا اپنے خواہش اقارب کو اللہ کے لئے چھوڑنا نمبر پانچ مہمان نوازی کرنا نمبر چھے بیٹے کو زباہ کرنے پر تیار ہو جانا فائدہ قومیت ایک ایسی بلا ہے جس کے سامنے کفر بہت ہی حلکی اور کمزور چیز ہے دو بزرگ مرکز نظام الدین چھوڑے تھے یہ کہہ کر کہ ہم لوگ چند دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے نمبر ایک حضرت مولانا یاکب صاحب رحمت اللہ لے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں مولانا یاکب صاحب تو چند ہی دنوں میں مرکز نظام الدین لوڑ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا یاکب صاحب قومیت کے بندھن سے پاک تھے اس کے برقس مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کو قومیت نے جکڑ لیا اور مولانا دیولہ دن بدن قومیت کے دلدل میں دھستے ہی چلے گئے یہی حال رائیونڈ کی سپریم شورا کے شورائیت والوں کا ہے کہ عوام رائیونڈ جانے تیار نہیں اور یہ شورائیت والے رمضان مبارک میں کرونا وائرس کے قوانین کو بالائے تاک رکھ کر ملتان کی گلی گلی میں پھر کر عوام کے منت کر رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ رائیونڈ مرکز کو آؤ اور آباد کرو اور عوام جواب میں یہ کہتی ہیں کہ تم رائیونڈ والے اصل مرکز نظام الدین اور اصل عالم کے امیر مولانا سعید صاحب کی امارت اور مرکز کے مرکزیت کے منکر ہو اس لئے ہم تمہاری بات کیوں مانیں ملک کا مرکز اصل مرکز نظام الدین کی برانچ ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا مرکز ہو اسے ہر حال میں اصل مرکز کی مان کر اور مرکز کے نظام الدین کے مشورے سے چلنا ہوگا تب تو ملک کے لوگ رائیونڈ مرکز والوں کی بات سنیں گے جب مرکز رائیونڈ والے وجہ اطاعت کے بغاوت پر اتر آئیں گے تو ان کی اطاعت کرنا تبلیغ اور دعوت والے ساتھیوں پر حرام ہے اس لئے کہ اس عمل سے تفرقہ پھوٹ اور فساد پھیلا ہے اور فتنے گھر کا ساتھ دینا بھی فتنے کو مضبوطی بخشنا ہے جو سراسر بغاوت ہے فسک ہے گناہ ہے حرام ہے سبر کے ساتھ دعوتی کام کرتے رہیں یاد رکھے یہ دور دجالیت کا دور ہے نتنے فتنے اور فسادات رونما ہوں گے دجالی ذہن کے دماغ کے مٹھی بھر لوگ ساری دنیا کو اپنے قدموں پر جھکانا چاہتے ہیں اس لئے نمازوں میں دجالی فتنے سے بچنے والی دعا دعا معصورہ کے بعد بھی پڑھا کریں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القدری ومن عذاب جہنم ومن فتنة المصیح الدجال ومن فتنة المحیاء والممات ومن المعصم والمغرم صحیح حدیثیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آمین وآخر دعا